اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیزوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے انہ و اکھاواتو ہا کا یعنی انہ اور اس کی بہنیں پچھلی والی کلاس میں ہم نے لائتہ اور لعاللہ کے بارے میں پڑھا مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو آج کی کلاس میں ہم انہ و اکھاواتو ہا کو زمائر کے ساتھ استعمال کریں گے یعنی پرو ناؤنز کے ساتھ استعمال کریں گے پچھلی والی کلاسز میں ہم نے چھے بہنوں کے بارے میں پڑھا اور وہ چھے بہنیں کون سی ہیں ان کو آپ پہلے نوٹ کر لیجئے سب سے پہلی بہن ہے انہ دوسری بہن ہے انہ تیسری بہن ہے کا انہ چوتھی بہن ہے لیکنہ پانچویں بہن ہے لائتا اور چھٹی بہن ہے لعاللہ یہ پوری ایک فیملی ہے کس کی فیملی ہے انہ کی فیملی ہے اور یہ پوری فیملی آپ کو قرآن میں ملے گی آپ کو قرآن میں انہ انہ کا انہ لیکنہ لائتا لعاللہ یہ تمام آپ کو مل جائیں گے اب ہم آج ان کو زمائر کے ساتھ استعمال کرنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ نے ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے بعد ان کے بعد جو آنے والا اسم ہوگا وہ حالت نصب میں چلا جائے گا کن کی وجہ سے ان کی وجہ سے یعنی ان کے بعد جو اسم آئے گا کوئی بھی اسم ہو ٹھیک ہے نا وہ حالت نصب میں چلا جائے گا جیسے میں آپ کو مثال دوں یہاں پر میں لکھوں اللہ غفورن کیا مطلب اللہ غفور ہے یہ ہمارا مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا اس میں تعقید پیدا کرنی ہے تو انہ کو پہلے لگاؤں گا انہ جب پہلے آ گیا اب وہ اس کو کیا کرے گا اللہ کو اللہ بنا دے گا حالت نصب میں لے کر چلا جائے گا تو انہ کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا وہ حالت نصب میں چلا جائے گا یعنی وہ مبتدہ کو حالت نصب میں لے کر چلا جاتا ہے تو اب یہاں پر اللہ غفورن یہ ہمارا مبتدہ تھا انہ داخل ہو گیا تو اللہ اللہ بن گیا ٹھیک ہے نا تو اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ انہ و اخواتو ہا کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں چلا جائے گا اب ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے بھائی زمائر کا استعمال کرنا ہے تو زمائر جو ہے وہ کس کی قسم ہے وہ اسم کی ہی قسم ہے تو جب زمائر اسم کی ہی قسم ہے اور ان کے ساتھ جب زمائر آئیں گے تو وہ زمائر بھی کون سے ہونے چاہیے حالت نصب والے ہی ہونے چاہیے بات یہاں تک کلیر ہے ہم نے زمائر کے حوالے سے دو چارٹس پڑھے ہیں وہ دو چارٹس کون سے ہم نے پڑھے ہیں ایک زمائر کا چارٹ ہم نے حالت رفا والا پڑھا ہے جس کو ہم کہتے ہیں detached کیا کہتے ہیں بھائی detached pronouns اور دوسرا زمائر کا چارٹ ہم نے حالت نصب اور جر والا یہ دونوں سیم رہتے ہیں نصب اور جر سیم رہتے ہیں دوسرا چارٹ ہم نے حالت نصب اور حالت جر والا پڑھا ہے جسے کہا جاتا ہے attached pronouns بات کلر ہوگی یہ دونوں چارٹ ہم نے پڑھے ہیں پچھلے کلاس میں جا کے آپ دیکھ لیجئے گا یا اس کلاس کا جو لنک ہوگا وہ آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا تو اب یہاں پر ہم نے زمائر کے دو چارٹ پڑھے ہیں رفا والے یعنی جن کو ہم detached pronouns کہتے ہیں اور نصب اور جر والے جن کو ہم attached pronouns کہتے ہیں تو ہماری جو نیڈ ہے وہ attached pronouns کی ہے detached کی نہیں ہے بات یہاں تک کلر ہوگی تو ان کے ساتھ ہم نے attached pronouns کی زمائر کا استعمال کرنا ہے بات یہاں تک کلر ہوگی چلے اب ہم یہاں چلتے ہیں ہم یہاں پر وہ زمائر پہلے لکھ لیتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ضمیرے مجرور منصوب متصل ٹھیک ہے نا میں نے مجرور اور منصوب کیوں لکھا کیونکہ یہ جو زمائر ہم لکھنے والے ہیں یہ حالت جر والے بھی ہیں اور حالت نصب والے بھی ہیں ٹھیک ہے نا جب آپ ان کا استعمال حروف جارہ کے ساتھ کریں گے تو یہی زمائر کا استعمال کریں گے اور جب آپ ان کا استعمال حروف ناسبہ کے ساتھ کریں گے تو انہی کا استعمال کریں گے بات یہاں تک کلر ہوگی اور یہ متصل کسے کہا جاتا ہے متصل ہم کہتے ہیں attached کو ملے ہوئے کو یعنی یہ جو زمائر ہم لکھنے والے ہیں یہ لفظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں یہ الگ سے نہیں آتے ہیں الگ والے جو زمائر ہیں ان کو ہم کہتے ہیں detached ان کو وہ حالت رفع والے زمائر ہیں بات کلر ہوگی تو زمیر مجرور و منصوب متصل ٹھیک ہے نا اچھا یہ زمائر کون سے ہے یہاں پر ہم لکھیں گے ہو ہو ہم ہم ہا ہم ہن ہن ك ک کم کم کی کم کن بات کلر ہوگی تو یہ ہمارے پاس ایک پورا چارٹ ہے زمائر کا زمیر مجرور و منصوب متصل اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں اٹیچڈ زمائر اب ان زمائر کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے سب کا طریقہ ایک جیسا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی سی چینج آپ کو متقلم کے سیگوں کے اندر ملے گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا معنی کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی معنی جو ہے وہی ہے انہ اور انہ میں فرق یہ ہے دونوں کا معنی تاقید کے لئے آتا ہے بے شک یقیناً واقعی لیکن انہ جو ہے یہ جملے کے شروع میں آتا ہے انہ جو ہے یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے اور انہ کے ساتھ لام تعاقید نہیں لگتا یہ میں نے آپ کو پورا پڑھایا ہے پچھلی کلاس میں تو انہ انہ کا استعمال ہم کریں گے اب یہ ہمارے پاس چارٹ ہے اب ہم نے انہ کا استعمال پہلے کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے بھائی ہم پہلے رکھیں گے انہو کیا مطلب بے شک وہ انہوما بے شک وہ دو انہوم بے شک وہ سب لیکن مرد مذکر ٹھیک ہے نا اب آئیے موانس کی طرف انہا یعنی بے شک وہ یعنی بے شک وہ ایک لڑکی انہوما بے شک وہ دو لڑکیاں انہوما بے شک وہ سب لڑکیاں انہاکا آپ نے قرآن میں بار بار دیکھا ہوگا انہاکا لرسولن بے شک آپ یقینا رسول ہیں ضرور رسول ہیں انہاکا بے شک آپ دو یا بے شک تم دو انہاکم بے شک تم سب یا یقینا تم سب انہاکی انہاکی یعنی بے شک آپ لیکن موانس کے لیے لڑکی کے لیے انہاکی بے شک آپ یقینا آپ انہاکما بے شک آپ دو آپ دو لڑکیاں انہاکن بے شک آپ سب لڑکیاں اس کے بعد انہاکا جب یہاں پر ہم نے لکھ دیا اب یہاں پر یائے متقلم ہے اور یائے متقلم کی ڈیمانڈ یہ رہتی ہے کہ وہ اپنے ماں قبل سے زیر کی ڈیمانڈ کرتی ہے اب نون کے اوپر زبر ہے یہ تو زیر دے نہیں سکتا اب کیا ہوگا اب ایک نون آ جاتا ہے جسے نون وقایہ کہا جاتا ہے یہ زیر دے دیتا ہے تو یہ بن جاتا ہے اِنَّنِ آپ اِنَّنِ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اِنِّ بھی استعمال کر سکتے ہیں بات کلر ہوگی جیسے آپ نے پڑھا ہوگا اللہم اِنِّی اسْأَلُكَ جب دعا مانگتے ہیں اللہم اِنِّی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اِنَّنِ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے سورہ ہود کے اندر ہے آیت نمبر دو کے اندر اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ٹھیک ہے نا ہمارے پاس آیت ہے أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کے عبادت نہ کرو أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ خدا کے سوا کسی کے عبادت نہ کرو اور اِنَّنِی بے شک میں اِنَّا الگ ہے اور نی الگ ہے اِنَّا جو ہے یہ تعقید کے لیے اور نی یہاں پر نونی وقایہ کے ساتھ اِنَّنِی بے شک میں لکم تمہارے واسطے یا تمہارے لیے منہوں اس کی جانب یعنی اللہ کی جانب سے نذیروں و بشیر در سنانے والا اور خوش خبری سنانے والا ہوں بات یہاں تک کلیر ہوگی تو آپ اِنَّنِی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اِنِّی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب آئیے آگے اب یہاں پر نازمیر اس کے ساتھ آپ اِنَّنَا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اِنَّا بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں استعمال کر سکتے ہیں اب جب بھی دعا مانگتے ہیں رَبَّنَا اِنَّنَا آپ نے سورہ آل امران کے اندر دیکھا ہوگا وہاں پر آپ کو ملے گا آیت نمبر سکسٹین کے اندر اَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ اَوْذِينَ يَقُولُونَ رَّبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا ہمارے پاس آیت موجود ہے اَوْذِينَ يَقُولُونَ رَّبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَّنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا اَوْقِنَا آزَابَنَّار یہ دیکھ لیجئے اننا اور نازمیر اَوْذِينَ يَقُولُونَ جو لوگ التجا کرتے ہیں اللہ سے یا جو لوگ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ربنا اے ہمارے پروردگار اے ہمارے پالنہار اننا بے شک ہم اننا بے شک نا ہم آمنا ایمان لے آئے فاغفر لنا تو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما ہم کو بخش دے ہمارے گناہ بخش دے وقنا عذاب النار اور دوزق کے عذاب سے محفوظ رکھ تو آپ اننا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور آپ اننا کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے اللہم اننا نسعلوک الجنہ اللہم اننا نسعلوک الجنہ اللہم اننا نسعلوک الجنہ تو آپ اننا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اننا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بات یہاں تک کلیر ہوگی اسی طریقے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انہ کا استعمال کرنا ہے سیم ایسے ہی تو آپ انہ اور انہ دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں اب آئیے کا انہ کی طرف اب کا انہ جو ہے اس کا استعمال کیسے کریں گے کا انہ کے بارے میں آپ نے جانا کہ یہ تشبیح کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ قوی تشبیح ہوتی ہے بنسبت کاف کے جو ہم نے حروفی جار رہ کے اندر پڑھا ہے اور اس کا انہ کا جو معنی ہم کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں گویا کے یہ میں نے سارا آپ کو پڑھایا ہے اس کا انہ کا اگر ہم استعمال کریں گے زمائر کے ساتھ تو ہم کیا لکھیں گے بھائی ایسے ہم لکھیں گے کا انہ ہوں کا انہ ہما کا انہ ہم سیم اسی طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر بھی نو نے بھی قایا آ سکتا ہے اور آپ کا انہی بھی استعمال کر سکتے ہیں ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر کعننا یا کعننا دونوں استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے آپ ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ سورہ ایراف کے اندر ہے آیت نمبر 187 کے اندر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسعلونکا کعنکا حفیون عنہ یسعلونکا کعنکا حفیون عنہ تو وہاں پر کعننا ہے ٹھیک ہے نا آپ کعننا نہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں قرآن کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا یا حدیث کی کتاب کے اندر وہاں پر آپ کوئی سارا انشاءاللہ مل جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس کا جو معنی ہم کرتے ہیں یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا کہ تم اسے بخوبی واقف ہو کعننا کا گویا کہ تم تو معنی وہی ہوگا کعننا ہوں گویا کہ وہ کعننا ہوں گویا کہ وہ دو کعننا ہوں گویا کہ وہ سب کعننا ہوں گویا کہ وہ لڑکی کعننا ہوں گویا کہ وہ دو لڑکی کعننا ہوں گویا کہ وہ سب کعننا کا گویا کہ تم یا آپ کعننا کم گویا کہ تم دو کعننا کم گویا کہ تم سب کعننا کی گویا کہ تو لڑکی کعننا کم گویا کہ تم دو لڑکی بات یہاں تکلیر ہوگی تو کاننا کا استعمال بھی آپ ایسے ہی کریں گے اب چلیے آگے اب ہے لیکننا لیکننا یہ استدراک کے لیے آتا ہے اور لیکننا یہ عام طور پر دو جملوں کے دھرمیان میں آتا ہے لیکننا یہ جملے کے شبے کو بھی دور کرتا ہے پہلے جملے کے شبے کو دور کرتا ہے اور لیکننا کا جو ہم معنی کرتے ہیں وہ ہم لیکن کا بھی کرتے ہیں مگر کا بھی کرتے ہیں البتہ کا بھی کرتے ہیں پر کا بھی کرتے ہیں اور سو کا بھی کرتے ہیں اور لیکننا اس کا استعمال بھی ایسی ہوگا لیکن نی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لیکننی بھی استعمال کر سکتے ہیں قرآن میں آپ کو ملے گا ایک آیت ہے سورہ ذہن میں نہیں آ رہا وہاں پر ہے لیکنی آیت ہے قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِضَلَالَهُ وَلَكِنِّ رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَلَمِينَ وَلَكِنِّ ہمارے پاس آیت ہوگی قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِضَلَالَهُ وَلَكِنِّ یہاں پر دیکھ لیجئے وَلَكِنِّ تو یہاں پر وَلَكِنِّ کیا مطلب انہوں نے کہا کہ اے میری قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے وَلَكِنِّ بلکہ میں لیکن میں مگر میں رسول کیا رسول ہوں مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ یعنی پروردگارِ عالم کا پیغممر ہوں ٹھیک ہے جی تو لَكِنِّ کا معنی آپ نے کیا کیا بلکہ میں اب لیکن میں بھی کر سکتے ہیں مگر میں بھی کر سکتے ہیں پر میں بھی کر سکتے ہیں مختلف تراجم آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا لَكِنْ نَا لَكِنْ بَلْكِ ہم تو اس طریقے سے آپ نے زمائر کے ساتھ استعمال کرنا ہے چلے آگے اب ہے لَيْتَ لَيْتَ جو ہے یہ تمنی کے لیے آتا ہے خواہش کرنا تمنہ کرنا چاہنا آرزو کرنا ٹھیک ہے نا اور یہ حسرت و تمنہ کے اظہار کے لیے بھی آتا ہے ٹھیک ہے نا کاش کے معنی میں جیسے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی مثال دی تھی سورہ نبہ سے آیت نمبر فورٹی کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرِ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا يَا لَيْتَنِي کیا مطلب اے کاش میں كنت تُرَابًا مٹی ہوتا يَا لَيْتَنِي تو وہاں پر اگر ہم اس کو مٹا دیں ایک منٹ کے لئے ہم یہاں پر لکھیں گے لَيْتَ یہ لَيْتَا ہے اور لَيْتَا کے ساتھ ہم نونی وقایا لگائیں گے تو یہ بن گیا لَيْتَنِي کیا مطلب يَا لَيْتَنِي کاش میں كنت تُرَابًا مٹی ہوتا ٹھیک ہے نا بات یہاں تک کلیر ہوگی تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے ان کو زمائر کے ساتھ استعمال کرنا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہے لَعَلَّا لَعَلَّا جو ہے یہ ترجی کے لئے آتا ہے ٹھیک ہے نا امید تمنہ توقع ٹھیک ہے نا یعنی ایسی چیز جس کا حصول امکان میں ہو اور اس کا جو معنی آتا ہے وہ آتا ہے شاید اور تاکے دونوں کیا ٹھیک ہے نا اور لَعَلَّا کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے لَعَلَّا جو ہے اس کے ساتھ نونی وقایا نہیں آئے گا ہاں اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جیسے ہم نے ہاں پر لَعَلَّا 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 بات کو سمجھنا میں یہاں پر آپ کو یہ اچھے طریقے سے بتا دیتا ہوں جیسے ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے بھائی یہ یائے متقلم ہے اور یہ نامتقلم ہے ٹھیک ہے نا ہم نے لَعَلَّا کا استعمال کرنا ہے لَعَلَّا کیا مطلب شاید وہ یا تاکی وہ لَعَلَّا هُمَا شاید وہ دو لَعَلَّا هُم شاید وہ سب لَعَلَّا شاید وہ لڑکی لَعَلَّا هُمَا شاید وہ دو لڑکیاں لَعَلَّا هُن شاید وہ سب لڑکیاں لَعَلَّا شاید تم لَعَلَّا كُمَا شاید تم دو لَعَلَّا كُم شاید تم سب لَعَلَّا شاید دو لڑکی لعلکما شاید تم دو لڑکیا لعلکن شاید تم سب لڑکیا اب جب یہاں پر یائی متقلم پر آئیں گے اس کے ساتھ نونی وقایہ نہیں لگایا جائے گا تو یہ بنے گا لعلی لعل ہے لعلی تو اب یہاں پر یائی متقلم سیدھا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اب نونی وقایہ کی ضرورت یہاں نہیں پڑے گی ٹھیک ہے نا تو لعلہ کے ساتھ نونی وقایہ نہیں لگے گا باقیوں کے ساتھ نونیوی قیاب لگا سکتے ہیں جیسے سور مومنون کے اندر ہے آیت نمبر ہنڈرڈ کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو لعلی اعمل صالحا ہمارے پاس آیت ہوگی ہاں یہ دیکھ لیجئے لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو کلا تو لعلی یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے نا لعلی شاید میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو شاید میں لعلی شاید میں اعمل صالحا اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں بات کلیر ہوگی تو لعلی کے ساتھ نونیوی قیاب نہیں لگے گا تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے ان کو آپ نے زمائر کے ساتھ استعمال کرنا ہے بات یہاں تک کلیر ہوگی آپ کو اور بھی جو ہے یہ لعلی ملے گا جیسے سور غافر کے اندر بھی آپ کو ملے گا وقال فرعون یا حامان ٹھیک ہے نا پوری آیت ہے ابن لی صرحن صرحن لعلی لعلی ابلغ الاسباب فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لئے ایک محل بناو تاکہ میں لعلی تاکہ میں اس پر چڑ کر کیا کر سکوں ہاں رستوں پر پہنچ جاؤں بات یہاں تک کلیر ہوگی تو اس طریقے سے بے شمار مثالیں آپ کو قرآن سے ملیں گی یہ بلکل بیسک سی کلاس تھی آج بس سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انہ و اخوا تو ہا کو کیا کرنا ہے زمائر کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے لا اللہ کے ساتھ جو ہے نونی وقایہ نہیں لگے گا باقیوں کے ساتھ لگے گا معنی ان کا وہی رہے گا بس زمائر جب استعمال ہوں گے تو وہ زمائر آپ نے ذہن میں رکھنے ہے کہ وہ زمائر ایک تو حالت نصف والے ہونے چاہیے رفا والے نہیں ہونے چاہیے بلکہ اٹیچر زمائر ہونے چاہیے اور معنی وہی آپ کریں گے بات کلیر ہوگی تو اس طریقے سے معنی وہی رکھنا ہے بس زمائر میں چینجز ہوگی وہ معنی انشاءاللہ آپ کو خود با خود سمجھ میں آ جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو پوری کلاس سمجھ میں آگئی ہے اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمین شیئر کر دیجئے اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے اس کلاس کے ریلیڈر تو آپ کومیٹ میں ضرور بتائیے انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں وہ ڈاؤٹ ہم کلیر کرنے کی کوشش کریں گے تو ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ اپسوڈ میں تب تک کے لیے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن و حفاظت میں رہیں سلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو جان جا جان سے بھی پیارا ہے جان جا جان سے بھی پیارا ہے رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے رہنما